بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹل آج ہمارا لیسن ہے عقیدہ آخرت ہمارا پہلا چپٹر کا آج یہ لاسٹ ٹاپک ہے جس میں عقائد اسلام تھے باقی چاروں عقائد ہم نے پڑھ لیا ہیں اس کے لاسٹ جو ہے جو آخری عقیدہ اسلام ہے وہ ہے عقیدہ آخرت اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس کے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں آخرت کے جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے ان کے کیا اترازات تھے قرآن کریم نے ان کی کیا جوابات دیئے ہیں اور پھر آخرت کے مراحل کون کون سے ہیں اور اس کے علاوہ عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے تو سب سے پہلے اس کا معنی و مفہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے لوگت میں آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز کو اسطلاحی لحاظ سے عقیدہ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو ہماری اس دنیاوی زندگی کے بعد آئے گی کیونکہ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزی ہے تمام کائنات کی فنا ہو جانے کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر جانداز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کیلئے فنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد اسے دوبارہ زندگ کیا جائے گا اس کے بعد اسے کبھی موت نہیں آئے گی زندگی کا یہ دوسرا جو مرحلہ ہے یہ آخرت کہلاتا ہے یہ دنیا جسے ہم رہ رہے ہیں یہ دارالعمل ہے عمل کرنے کی جگہ ہے یہ فانی ہے اور آخرت ہے وہ دارالجزا ہے یعنی جزا کی جگہ یا سزا کی جگہ یعنی عمال کا صلح حاصل کرنے کا وہ مقام ہے انسان دنیا میں جیسے عمال کرے گا آخرت میں اسی کے مطابق وہ صلح حاصل کرے گا اسی کے مطابق جزا یا سزا پائے گا گیتہ آخرت اسلام کے بنحدی اقائد میں سے ایک ہے اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی آرزی ہے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا اور مرنے کے بعد ہم سب کو زندہ کیا جائے گا اور ہماری دنیا میں کی ہوئے سارے عمال کا صلح جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا ان ساری باتوں پر یقین کرنا یقین رکھنا اقیدہ آخرت کہلاتا ہے یہ ہے اس کا معنی و مفہوم اقیدہ آخرت کا اب ہم پڑھتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کے منکر تھے آخرت کے قائل نہیں تھے ان کے آخرت کے بارے میں کیا اعتراضات تھے سب سے پہلے مرنکرین کا اقیدہ یہ تھا کہ کیا جب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں تو کیا ہمارا دوبارہ ایک نیا جنم ہوگا قرآن مجید میں اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سردہ میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نست و نابود ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم ایک نئے جنم میں آئیں گے دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا آخرت کے بارے میں کہ ہمیں زندہ کون کرے گا منع کے بعد ہمیں کون زندہ کرے گا تو تک ہماری ہڑیاں بھی جو گل سر جائیں گی اس کے بارے میں سر یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکرین کے اعتراضات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کون زندہ کرے گا ہڑیوں کو جبکہ وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی تیسرا آخرت کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا منکرین کا وہ یہ تھا وہ کہتے تھے کہ بس دنیا ہی کی زندگی ہے آخرت کچھ نہیں دنیا ہی کی زندگی ہے آخرت کچھ نہیں اس کے بارے میں بھی سرد الانام میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کا یہ اعتراض بیان کیا ہے وہ کہتے تھے کہ کہتے ہیں ہمارے لئے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا یہ تین اعتراضات جمعین ان کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف صورت میں بیان کیا گیا ہیں آگے ان منکرین کے شبہات کا ان کے اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت مفصل جو ہے قرآن مجید میں ہی جواب دیئے ہیں پہلے سوال کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تمہارا کوئی نیا جنم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت البقرہ میں کہ تم بے جان تھے پھر تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تم کمارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤں گے یعنی کوئی نیا جنم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ تمہیں زندگی بخشی تھی اب دوبارہ بھی تمہیں وہی زندگی بخشی گا دوسرے سوال کا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ جو پہلی بار زندہ کرنے والا ہے وہ ہی دوبارہ زندہ کرے گا صورت یاسین میں یہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہہ دو ان وہ سیدھا ہڑیوں کو وہی قادر مطلق زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار اس پھر صورت روم میں ان کے اعتراض کا جواب اس طرح دیا گیا اور وہی جو پہلی بار پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی پیدا کرے گا تیسرا سوال جو تھا من کرین کا جو تیسرا اعتراض تھا کہ دنیا ہی کی زندگی ہے آخرت کچھ نہیں اس کے مقابلے میں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جواب دیا کہ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرح فلوٹ کر نہیں آوگے صورت المومنین کی آیتیں مبارکہ کا یہ تٹمہ ہے اس طرح صورت البقرہ میونہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تمہیں اس کے حضور جمع ہونا ہے تو انسان رہی اعتراضات کے جواب سے ہم بتا چلتا ہے کہ مسلموں کو عدل انصاف اور ظالموں کو ان کے جرائم کی سزا ملنے کا دن ضرور آئے گا صرف دنیا کو زندگی سمجھ لینا اسی کی بھاگ دور میں اغفرت میں رہنا اور عبادت سے قدرانہ انتہائی نقصان دے ہیں اور انسان کو برائیوں سے بچتے ہوئے نیک ہمار کرتے لینا چاہیے تاکہ وہ آخرت میں سزا سے بچ سکے اور رب کو راضی کر سکے اب ہم بڑھتے ہیں کہ آخرت کے مراحل کون کون سے ہیں انسان دنیا سے دوسری دنیا میں جائے گا موت کے بعد تو آخرت میں اسے کون کون سے مراحل دیا کرنا پڑیں گے میں ہے پہلا قیامت قیامت آخرت کا پہلا مرلہ ہے سور اسرافیل سے یعنی حضرت اسرافیل اسلام کے سور سے قیامت کی قیام کا آغاز ہوگا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا قیامت ہے اسی روز تمام انسانیں کو دوبارہ سندگ کیا جائے گا دوسرا اس کا مرلہ ہے حشر یعنی قیامت کے دن سب لوگ اپنے عمال کا حساب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے ہر طرف نفسہ نفسی کا علم ہوگا سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی اسے روزے حشر کہتے ہیں تیسرا ہے مرحلات نامہ عمال کی پیشی یعنی حشر کے دن لوگوں کو اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسی دن کے خبر دینے کے لئے انبیاء اکرام کو بھیجا مختلف قومہ میں صورت الرات میں ہے آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے چوتھا اس کا مرلہ ہے عمال کا سیلہ یعنی حشر کے دن جب عمال پیش ہوں گے عمال کو تولہ جائے گا جن کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا ان کے لئے نامات خدا بندی کا اعلان کیا جائے گا اور جن کے نامات مال میں خدا نخواستہ برائیہ زیادہ ہوگی ان کے لئے سزا کا اعلان ہوگا اور آخری مرلہ ہے جنت دوزخ یعنی حساب کتاب کے بعد نیک لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور گناہگاروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا ہم پڑھتے ہیں کہ اقیدہ آخرت ضروری کیوں ہے اس کی کیا اہمیت ہے تو مختلف ٹاپک کے تحت ہم اس کی اہمیت ڈسکس کریں گے نمبر ایک ہے اس کی ضرورت کے بارے اس کی اہمیت کے بارے میں انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے کیونکہ انسان کو تمام مخلوقات پر افصل بنایا گیا ہے اسے فضیلت دی گئی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا اور تم ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آو گے یعنی زندگی کا ایک مقصد ہے انسان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا یہ آیت انسان کو اپنی اس کی ذمہتاری کا احساس دلاتی ہے کہ اس نے اللہ کے طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے عمال کے بارے میں جواب دے ہونا ہے دوسرا اس کی ذمہتہ اہمیت ہے کہ آخرت پر ایمان میں ایک بڑی نیکی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر فریشتوں پر کتابوں اور نبیوں پر تیسرا اس کی اہمیت ہمیں یہاں سے مرمو ہوتی ہے کہ اکدہ آخرت پر ایمان لانا اہل ایمان کی نشانی ہے صورت البقرہ کے آغاز مہین اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر ایمان لانا ایمان کی نشانی ہے آخرت کام انکر گمراہ ہوتا ہے قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو لوگ آخرت کو جھوٹلاتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں وہ رائے رات سے ہٹ چکے ہیں اور گمراہ ہیں صورت اللہ علیہ وآلہ مومنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ رائے رات سے ہٹ کر جلتے ہیں اس کے ساتھ عقید آخرت وہ حقیقی نتائج کا مقام ہے یعنی دنیا دار العمل ہے کام کرنے کی جگہ ہے یارز زندگی ہے اس میں ہم جت جو عمال بوئیں گے وہ ہی ہم آگے کٹیں گے حدیث کے مطابق دنیا مزرعات الآخر دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ دنیا میں ہم جو بوئیں گے وہ ہی ہم آخرت میں کٹیں گے پھر عقل کا تقاظہ بھی یہی ہے کہ آخرت کو تسلیم کیا جائے کیونکہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے اس کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہر نیک عمال کا اچھا صلح ہوتا ہے اور ہر بولے عمل کا برا صلح ہونا چاہیے مگر دنیا میں کئی واقعے ایسے ہوتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جرائم کو چھپا لیتے ہیں خود کو قانون کے ہاتھوں سے بچا لیتے ہیں کوئی سورس استعمال کر کے رشتبت کے ذریعے جرائم کی سزا نہیں ملے گی اگر ہیسا نہیں ہوتا تو پھرچ گیا تو خدا کے عدل و انصاف کے قانون کے خلاف ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت انصاف اس کو قائم کرنے کے لئے یہ دن مقرر کیا تاکہ دنیا میں جو لوگ ظالم ہیں اپنے جرائم کی سزا نہیں پاتے اور بچ جاتے ہیں انسانوں کے ہاتھوں سے لیکن قیامت کے دن وہ خدا کے ہاتھ سے نہیں بچ سکیں گے خدا کے دربار میں وہ نہیں بچ سکیں گے نہ ہی ان کی دولت کوئی کام آسکی وہاں ہر شخص کو اس کے عامال کے مطابق پورا پورا انصاف کے مطابق جو ہے عدر یا ملے گا یا پھر سزا ملے گی تو اس لئے قلبی تقاضی کرتی ہے کہ انسان کے لئے ایک ایسا دن ضرور ہونا چاہیے ایک ایسی لازمی ہونا چاہیے جہاں کہ جہاں اس کے عامال کا صلح بلکل اس کو جزا یا سزا اس کے عامال کے مطابق ملے اور عدل انصاف کے تقاضے پورے ہوں تو یہ دنیا قیدہ آخرت کی اہمیت یہاں یہ ایک سوال پورا نہیں ہوتا آگے اس کا ایک لونگ قیسن قیدہ آخرت کے ہی تحت ہے قیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر قیدہ آخرت کے اثرات وہ ایک الگ لونگ قیسن ہے یہ قیسن یہاں تک قیسن کا عادہ یہاں مکمل ہوتا ہے اگلا قیسن جو ہے انسانی زندگی پر قیدہ آخرت کے اثرات وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیس لیکچر میں پڑھاؤں گی فی امان اللہ